ہیلو دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سونیش ٹوٹیوریل کلاسز پر میں اودہ شنکر سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ورڈ سبسٹیچیوشن کا ویڈیو سیریج آج لیسن 3 ہم لوگ کریں گے آنے لیسنز کی طرح اس میں بھی پہلے کے کئی اگزامز میں پوچھے گئے اوڈابلو ایس کے ورڈس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور اسی لیے ان کے آگے اگزامز میں پوچھے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس لیسن کی تھوڑا جوم کر دوں آپ کے لئے تاکہ آپ اچھے سے دیکھ سکیں دیکھئے ہمارا پہلا ورڈ ہے اراجکتہ اراجکتہ مطلب انارکی انارکی کہا جاتا ہے کہیں بھی گورننس کے ایبسنس کو the absence of government in a country country میں گورننس کا absence ہو گورننس نہیں ہو یا پھر سرکار اس لچر استطی میں ہو کہ وہاں قانون کا بہت زیادہ اُلنگھن ہو رہا ہو چاروں طرف اپراد کا بول بالا ہو تب اس استطی کو انارکی کہتے ہیں لیکن گورننس کے علاوہ اگر انے کئی جگہ ہوں کسی جگہ پر بھی اس طرح کی استطی ہو جیسے کلاس میں یا کسی آرگینائزیشن کے اندر یا فیملی کے اندر کوئی ایسی استطی بن جائے جہاں گارجینز کی بات لوگ سننے کے لئے تیار نہ ہو اس کنڈیشن میں اسے انارکی یا اراجکتہ کی استطی کہا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے دوستو ایکسیسیبل accessible بنا ہے access سے access کا مطلب ہوتا ہے پہنچ کسی جگہ پر پہنچنا کسی چیز کے تک پہنچنا تو accessible کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے لائک objects having life in them اہاں پر یہ غلط لکھا ہے objects اور places where we can reach is accessible next word ہے audible audible مطلب سنائی دینے یوگ جو آسانی سے سنائی دے that can be heard arbitrator arbitrator کا مطلب ہوتا ہے punch punch کسے کہتے ہیں تو punch وہاں ویقتی ہوتا ہے یا ویقتیوں کا سمو ہوتا ہے جس کو دو پارٹیاں چونتی ہیں اپنے ویچ کے ویواد کو نپٹانے کے لیے a person was chosen or appointed by parties in controversy to decide their difference ان کو کہا جاتا ہے punch دوستو آگے چلتے ہیں ہم لوگ ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ambivert ambivert کہا جاتا ہے ابھے مکھی ابھے مکھی کا مطلب کہ وہ ویقتی جو جرورت پڑھنے پر extrovert اور جرورت پڑھنے پر introvert دونوں طریقے سے اپنا character دکھاتا ہو اسے ambivert کہتے ہیں extrovert تو آپ کو پتا ہی ہے جو اپنی emotions اور feelings کو easy way میں لوگوں کے ساتھ share کر پاتا ہے comfortable ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ گھن لے ملنے میں اور introvert کا مطلب انتر مکھی جو اپنے emotions اور feelings کو آسانی سے share نہیں کر پاتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سے گھل مل نہیں پاتا ہے دوستو ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے biography biography کا مطلب ہوتا ہے جیون برطانت life history of a person written by another اسے کہا جاتا ہے biography اس کے بعد اگلا ورڈ ہے bank corrupt اور insolvent جس کو دیوالیا کہتے ہیں مطلب one who cannot pay off his debts is called bank corrupt یا دیوالیا ٹھیک ہے اور نیکسٹ ورڈ ہے by got by got کا مطلب ہوتا ہے دھرماند وہ ویقتی جو اپنے دھرم کے پرتی اتنا کٹر ہے کہ دوسرے کسی کے دھرم کا نہ سمان کرتا ہے اور نہ ان کے دھرم کے دوسرے دھرم کے اچھے باتوں کو مہتو دیتا ہے وہ ہر حالت میں چاہیہ ہنسا کا ہی سہارا کیوں نے لینا پڑے اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنا چاہتا ہے اسے طرح کے ویقتی کو by got کہتے ہیں اور اس طرح میں نے آج کا اپنا کام پورا کیا اب آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہمارا لیسن آپ کو کیسا لگا اور یوسفل ہے اس بات کی تو گیارنٹی میں دے سکتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج سونیس ٹیٹوریل کلاسز کو لائک کریں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل پر فرس ٹائم وزیٹر ہے تو ہمارے چینل سونیس ٹیٹوریل کلاسز کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ٹیچ کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز سے آپ ڈپرائیب نہ رہیں کیونکہ نوڈیفیکیشنز بینا بیل آئیکن کو ٹیچ کیے نہیں ملے گا آپ کو اور دوستو اسے جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور اس طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز کے لیے آپ ہمیں ان اکیڈمی پر بھی فالو کر سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ